یوسف رضا گیلانی سینٹر متخبہ ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑی سب سے اہم خبر دنیا ٹی وی کی سکرین پر ہم اننونس کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی سے سینٹر متخبہ ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے وہ قومی اسمبلی سے سینٹر متخبہ ہونے میں کامیاب قرار پائے ہیں جی ہاں یہ وہ سیٹ تھی جس پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھی سینٹ اندخابات یوں تو غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں لیکن سب سے بڑا مارکہ بڑے ایوان کا اسلامباد میں ہونا تھا اور پی ڈی ایم نے مشتر کا امیدوار یوسف رضا گیلانی کو رکھا تھا جبکہ دوسرے جانب حفیظ شیخ تھے جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں اور حکومت پورے اعتماد اور بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی اور دیکھا بھی جائے تو اکثریت حکومت کے پاس ہی تھی اور حفیظ شیخ کے جیت یقینی تھی لیکن یہ بہت بڑا افسیٹ ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ دوہزار چھے سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کوئی بھی سینٹ الیکشن افسیٹ سے کالی نہیں گیا لیکن اتنا بڑا افسیٹ دوہزار اکیس میں ہم دیکھ رہے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی جو کہ پی ڈی ایم کی مشتر اب آپ اس بات اس میں حبیب صاحب تھوڑی سی طبقی ضرور دیجئے جو آپ کو اطلاع دیئے کہ یہ ساتھ ووٹ لیتا کر لئے گئے ہیں دیکھئے یہ حکومت خطرے میں پڑ گئی پاکستان میں میں سمجھتا ہوں آج سیاست کی جیت ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا افسیٹ ہے یہ ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخاب تمام نظریں قومی اسیمبلی میں ہونے والے انتخاب پر تھی اور یہ ایک بہت بڑا افسیٹ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار صادق وزیر اعظم جن کا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے ہے یوسف رضا گلانی وہ سینٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں گو کے حکومت کو قومی اسیمبلی میں ایک سو اسی اور ایک سو اکیاسی ووٹوں کی حمایت حاصل تھی جس کی بالبوتے پر حکومت یہاں پر جاری ہے پاکستان انصاف کی اور اپوزشن کے حصے میں صرف ایک سو ساٹھ امیدواروں کی حمایت حاصل تھی اگر ہم کاغذوں پر جو گنتی بنتی ہے وہ دکھائی جائے آپ کو لیکن اس کے برعکس یعنی اکثریت حکومت کے پاس ہے اس کو شکست ہوئی حفیظ شیخ صاحب ناکام لوٹے ہیں ری پول کی گزارے جب زین کرشی صاحب نے کی تھی تب ہی ہمارے پینلس نے اپنی آئی بروز کھڑی کر لی تھی کہ گڑ بڑ ہو چکی اور جب سات ووٹ علیہ دا کیے گئے تھے تو سلمان غنی صاحب آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا تھا گڑ بڑ ہو چکی محمد عمران صاحب ڈیپٹی بیرو چیپ دنیا نیو اسلامباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں عمران صاحب کیا خبر ہے کتنے ووٹ ملے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کو جہمی صاحب ابھی تک ووٹ کی تعداد نہیں آئی لیکن جو ابھی تک جو بات جو غیر حتمی سامنے آ رہی ہے وہ شاید پانچ ووٹوں کا ڈیفرنس ہے کتنا ساتھ دوبارہ کہیے گا جو ابھی تک غیر حتمی اور جو غیر وہ صدقہ بات آ رہی ہے اس میں وہ پانچ ووٹوں کا ڈیفرنس ہے سید یوسف رضا گلانی اور ڈاکٹر حفیص شیخ کے درمیان ڈاکٹر حفیص شیخ جو ہے وہ ہار گئے ہیں کاؤنٹنگ دوبارہ کی گئی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نتیجہ وہی جا اور ڈاکٹر حفیص شیخ نے آل کے اندر ہی سید یوسف رضا گلانی کو مبارک بات کی تھی جہاں بالکل وہ محمد عمران ہم نے وہ مناظر دیکھے جب یوسف رضا گلانی اور حفیص شیخ صاحب بغل گیر ہو رہے تھے اور ہم بدن بولی کی بنیاد پر یہ تاثر قائم کرنے کوشش کر رہے تھے کہ کون کسے مبارک بات پیش کر رہے لیکن دونوں اس حد تک بروزنِ افضل افضل قائدہ اتیب صاحبہ ہیں جن کا تعلق ایم کیم سے ہے یہ سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ابھی تک ہمیں آگے نظر آ رہی ہے پلوشہ خان صاحبہ سلیم مانوی والا شہری رحمان کامیاب ہو گئے ہیں تاج حیدر بھی سن اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جام مہتاب بھی سن اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس میں یہ سب میرا خیال ہے کہ وہ جو پہلی ترجیح کے ووٹ ہیں وہ جو کہ سب سے پہلے گنے جاتے ہیں یہ ان کے نتائج بار ہیں پیپلز پارٹی کے آپ دیکھ لیجئے کس طرح کے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تاج حیدر انتہائی پرانے ان کے کارکون ہیں اور ایک بلکہ سراپا پیپلز پارٹی ہیں اور شری رحمان کو دیکھ لیجئے ہیں سلیم آنڈوی والا جام مہتاب اتنے زبردست اور جراب آپ دعا دار آدمی ہیں جی جی بالکل آجا سرفراز بوکری صاحب کو بھی تصدیق ہو چکی ہے سرفراز بوکری صاحب جیت گئے جی باب جیت گئے اسلام خان صاحب ہمارے بیورو چیف ہے کراچی سے ان سے ہم بات کریں اسلام خان صاحب نتائج ابھی تک جو آئے ہیں کیا آپ اپ ڈیٹس کریں گے اور جو چار ووٹ مصطرد ہوئے اس سے کوئی اثر ہوگا نتائج پر لیکن ابھی اگر ہم بات کریں کہ جو نتائج کے خواباتی ہیں کہ نشیس پر اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پلوی شاہ خان صاحب ووٹ اور رخصانہ شاہ 40 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی اگر مجبور طرح ان ووٹوں دیں دیکھیں تو 106 ووٹ بنتے ہیں پیپلز پارٹی کے 99 ووٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ جو آج دو پیٹی آئی کے ارکان تھے جنہوں نے بڑے سب کے تامنی کہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے دوسرا یہ ارادات 101 بنتی ہے لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جو خواباتیم امیدوار ہیں وہ 100 بہت شکریہ سمکھان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سیند اسمبلی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے جہاں سے تاج حیدر شنید مارنے والا شہید احمان مریم سنتیس سینٹرز ہیں جن کا انتخاب عمل میں آنا ہے کیونکہ پنجاب میں تو معاملہ ہو چکا 48 مجھوئی نشستیں تھیں سینٹرز کی جو خالی ہوئی تھیں ان کے لئے انتخاب ہو رہا تھا پنجاب میں تو افامو تفہیم سے معاملہ تیپ آ گیا تو صوبائی اسمبلی سندھ کی بروجستان کی کے پی کے اور قومی اسمبلی سے سنتیس نشستوں پر انتخاب ہونے ہیں اب تک یہ بارہ نتائج آ چکے یہ براہ راست آپ کو قومی اسمبلی لیے جا رہے ہیں جناب اہم اعلان ہونے کو ہے اس وقت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے جہاں اپوزیشن جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈپریس دکھائی نہیں دے رہی یہ میں کہنا چاہوں گا اور گلے بھی مل رہے ہیں یوسف حضرت گیلانی صاحب یہ کون کسے مبارک بات دے رہا ہے اس کا تائین کیا ہوگا حبیب صاحب آپ بھی باڈی لینگویج دیکھیں مجھے مجھ تک جو نتائج پہنچے ہیں کسی نے وہ تو حفیظ شیخ صاحب کے فیور میں ہیں کتنا فرق ہے یہ ابھی اعلان ہونے جا رہا ہے جناب یہ بڑے اچھی روایت ہے کہ یوسف حضرت گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب واپس میں گلے ملیں ماست انہوں نے پہننا ہوا تھا جو قابل ستائش ہے اس کے بعد اب اعلان ہونے جا رہا ہے کہ کون جیتے ہیں ڈیفنیٹی اگر گلے مل رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو مبارک تو دے رہے ہوں گے عام تاثر ہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ہی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اکثریت حکومت کو ہی یہاں پر حاصل تھی یوسف حضرت گیلانی سینٹر متخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑی سب سے عام خبر دنیا ٹی وی کی سکرین پر ہم اننونس کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے متفق کا امیدوار سابق وزیر آزم یوسف حضرت گیلانی قومی اسمبلی سے سینٹر متخب ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سابق وزیر آزم یوسف حضرت گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے متفق کا امیدوار تھے وہ قومی اسمبلی سے سینٹر متخب ہونے میں کامیاب قرار پائے ہیں یہ وہ سیٹ تھی جس پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھی سینٹ اندخبات یوں تو غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں لیکن سب سے بڑا مارکہ بڑے ایوان کا اسلامباد میں ہونا تھا اور پی ڈی ایم نے مشتر کا امیدوار یوسف رضا گیلانی کو رکھا تھا جبکہ دوسرے جانب حفیظ شیخ تھے جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں اور حکومت پورے اعتماد اور بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی اور دیکھا بھی جائے تو اکثریت حکومت کے پاس ہی تھی اور حفیظ شیخ کے جیت یقینی تھی لیکن یہ بہت بڑا اپسٹ ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ دوہزار چھے سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کوئی بھی سینٹ الیکشن اپسٹ سے قالی نہیں گیا لیکن اتنا بڑا اپسٹ دوہزار اکیس میں ہم دیکھ رہے ہیں سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کی مشتر کا امیدوار سے وہ جیت چکے ہیں اس میں عبیب صاحب تھوڑی سی طبقی ضرور دیجئے جو آپ کو اطلاع دیئے کہ یہ ساتھ ووٹ لیتا کر لئے گئے یہ کیا ہو گیا اتر اب سے یہ حکومت خطرے میں پڑ گئی پاکستان میں میں سمجھ تو آج سیاست کی جیت ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اپسٹ یہ ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخاب تمام نظریں قومی اسیمبلی میں ہونے والے انتخاب پر تھی اور یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار سابق وزرعظم جن کا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے ہے یوسر فضا گیلانی وہ سینٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں گو کے حکومت کو قومی اسیمبلی میں ایک سو اسی اور ایک سو اکیاسی ووٹوں کی حمایت حاصل تھی جس کی بالبوتے پر حکومت یہاں پر جاری ہے پاکستان انصاف کی اور اپولیشن کے حصے میں صرف ایک سو ساٹھ امیدواروں کی حمایت حاصل تھی اگر ہم کاغذوں پر جو گنتی بنتی ہے وہ دکھائی جائے آپ کو لیکن اس کے برعکس یعنی اکثریت حکومت کے پاس ہے اس کو شکست ہوئی حفیظ شیخ صاحب ناکام لوٹے ہیں ریپول کی گزارے جب زینٹ کرشی صاحب نے کی تھی تب ہی ہمارے پینلس نے اپنی آئی بروز کھڑی کر لی تھی کہ گڑ بڑ ہو چکی اور جب سات ووٹ علیہ دا کیے گئے تھے تو سلمان غنی صاحب آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا تھا گڑ بڑ ہو چکی محمد عمران صاحب دنیا نیو اسلامباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں عمران صاحب کیا خبر ہے کتنے ووٹ ملے ہیں یعنی صاحب کو جامی صاحب ابھی تک ووٹ کی تعداد نہیں آئی لیکن جو ابھی تک جو بات جو غیر حتمی سامنے آ رہی ہے وہ شاید پانچ ووٹوں کا ڈیفرنس ہے کتنا ساتھ دوبارہ کہیے گا جو ابھی تک جو غیر حتمی اور جو غیر وہ صدقہ بات آ رہی ہے اس کے وہ پانچ ووٹوں کا ڈیفرنس ہے سید یوشف رضا قلانی اور ڈاکٹر حفیظ شیخ کے درمیان ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہے وہ ہار گئے ہیں کاؤنٹنگ دوبارہ کی گئی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نجیجہ وہی جا اور ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آل کے اندر ہی سید یوشف رضا قلانی کو مبارک بات کی دی جہاں بالکل وہ محمد عمران ہم نے وہ مناظر دیکھے جب یوشف رضا قلانی اور حفیظ شیخ صاحب بغل گیر ہو رہے تھے اور ہم بدن بولی کی بنیاد پر یہ تاثر قائم کرنے کوشش کر رہے تھے کہ کون کسے مبارک بات پیش کر رہے ہیں لیکن دونوں اس حد تک